جو کیس ہے جو پینامہ پیپرز کا کیس ہے آپ کو یاد ہے کہ پانچ اپریل دو ہزار سولہ کو یہ کیس ہوا اور جرمن اخبار صدیچے زدبگ نے آئی سی آئی جے کے ریفرنس سے انٹرنیشنل کنسورشیم نے یہ بات رکھی اس میں کوئی پاکستانی ایجنسی کوئی پاکستانی میڈیا نہیں تھا انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بات رکھی کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بچے پروپٹیز ہولڈ کر رہے ہیں لنڈن میں جو کہ ایک آفشور کمپنی کے ذریعے ہولڈ کی گئی ہے اور کالا دھن اس میں استعمال ہوا ہے جو کانکلوین آئی سی آئی جے نے پانچ اپریل دو ہزار سولہ کو جس نتیجے پر پہنچی تھی آج ہماری اپنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اسی نتیجے پر پہنچی ہے لیکن اس سے کہی زیادہ شہادتوں کے ساتھ جو کانکلوین سپریم کورٹ کے دو جج سائبان نے سینے موت جج سائبان نے ڈرو کیا تھا آج پوری جی آئی ٹی اسی نتیجے پر پہنچی ہے لیکن شہادتوں کی تعداد ایویڈنس کی تعداد بہت زیادہ ہے کاغذات کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن شہادتوں کی تعداد ایویڈنس کی تعداد بہت زیادہ ہے کاغذات کی تعداد بہت زیادہ ہے کہا یہ گیا ہے کہ جو جو دیفنس نواز شریف صاحب کی فیملی نے یہاں پر لیا وہ فوج ڈاکومنٹس کے اوپر تھا فیک ڈاکومنٹس کے اوپر تھا اور عدالت سے پرجری کمیٹ کی گئی یعنی پہلے پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا پھر پاکستان کی پارلیمان کے ساتھ فراڈ کیا گیا اور اب باقے عدالت کے ساتھ بھی فراڈ کیا گیا مریم نواز شریف صاحبہ نے کھلی پرجری کمیٹ کی جب انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ بینیفیشل لونر نہیں ہے اصل مالک نہیں ہے بلکہ صرف ٹرسٹی ہے برٹش ورجن آئیلنڈ کی ایف آئیے کے کاغذات سے ثابت ہو گیا کہ مریم نواز شریف ان پراپرٹیز کی بینیفیشل لونر ہے لہٰذا مریم نواز شریف صاحبہ کو اب کرمنل کیس کا سامنا ہے ایک طرف سپریم کورٹ میں پرجری کا دوسری طرف پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن فور سکسی سیمن فور سکسی ایٹ کے تحت جالی دستویزات بنانے اور استعمال کرنے کا جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو کم از کم دس سال کی ناہلی اور سات سال کی قید سنائی جا سکتی ہے نواز شریف صاحب حسین نواز اور حسن نواز جو نواز شریف صاحب پہلے ڈس کوالیفیکشن فیس کر رہے ہیں آج نعیم بخاری نے عدالت سے یہ بھی استعداہ کی ہے کہ جو کلاز فور تھی فیصلے کی وہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے عدالت میں آج نعیم بخاری صاحب نے توجہ دلائی ہے عدالت کی کہ نواز شریف صاحب کو عدالت میں طلب کیا جائے اور ان پر جھرہ کی اجازت دی جائے کیونکہ جو بیان انہوں نے جی آئی ٹی کے سامنے دیا جی آئی ٹی نے لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ اپنے بچوں کے باتوں کو مان رہے ہیں لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے اعتماد نہیں جھلکتا اور اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بلائے جائے نواز شریف صاحب اس وقت نا اہلی کا سامنا کر رہے ہیں آرٹیکل 62-63 کے تحت اس کے ساتھ ساتھ وہ نیب کے قانون کے تحت چودہ سال سزا اور ضبطی جائے داد کا سامنا کر رہے ہیں یہ کہا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ان کیا اس جائے داد سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ یعنی ایچ ایمی اپنے منافع کا اٹھاسی فیصد نواز شریف صاحب کو دے رہی تھی صرف پانچ سالوں میں ہل میٹل سے نواز شریف صاحب کو ایک عرب سولہ کروڑ روپیہ حسین نواز نے بھیجا مریم نواز شریف صاحب کو اس کے علاوہ چھے کروڑ روپیہ بھیجا گیا حسن نواز کو اس کے علاوہ پیسے بھیجے گئے یہ وہ تمام رکوم ہے جو ہل میٹل سے اس فیملی کو آئیں نواز شریف صاحب کو آنے والا ایک عرب سولہ کروڑ روپیہ میں سے انہوں نے اٹھاسی کروڑ مریم نواز شریف صاحبہ کو دیا اور اس تمام رکم کے اوپر ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں ہے کیونکہ یہ گفٹ میں اور ریمیٹنسز میں آئی ہل میٹل اصل میں نواز شریف صاحب آن کرتے تھے جس طرح سے کیپٹل ایف زی ڈی نواز شریف صاحب آن کرتے ہیں کیپٹل ایف زی ڈی دبائی کی آف شور کمپنی ہے دبائی کی ایک کمپنی ہے کل ملا کے حسن نواز تیرہ آف شور کمپنیز کے مالک ہیں جن میں سے نو کمپنیز برطانیہ میں ریجسٹرڈ ہیں تین کمپنیا برٹش ورجن آئیلنڈ میں ریجسٹرڈ ہیں اور ایک کمپنی یو اے اے میں ریجسٹرڈ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسن نواز کی کمپنیا دس ملین پاؤنڈ ایک کروڑ پاؤنڈ سے بھی زیادہ خسارے میں ہیں ایک پاؤنڈ ڈیڑھ سو روپے کا ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے ایک سو ستاون ساٹھ روپے کا پاؤنڈ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک کروڑ روپے کی ہے ایک کروڑ پاؤنڈ کے خسارے میں ہیں اس وقت حسن نواز کی کمپنیا لیکن اس کے باوجود یہ ٹاپ آف دی لائن مہنگی ترین پروپٹیز حسن نواز لنڈن میں خریدتے ہیں ان کے پیسے کہاں سے آ رہے تھے ان کے پیسے پاکستان سے نواز شریف صاحب ایف زیڈی کیپٹل کے ذریعے حسن نواز شریف کو بجوارے تھے تو جب جو کلاسک کیس ہے نواز شریف صاحب پیسے کمارے ہیں پاکستان سے پاکستان سے پیسے کمائے جا رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے نام پیرون ملک لگائے جا رہے ہیں یہ بنیادی کیس ہے ایف زیڈی کیپٹل ہل میٹل کوئنٹ کمپنیز اور ان کے علاوہ نو اور کمپنیز کو استعمال کیا گیا نواز شریف صاحب کے پیسے وائٹ کرنے کے لیے اور ان کے خاندان کے نام کے اوپر یہ پراپٹیز رکھی گئیں یہ چیزیں شہادتوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آ چکی ہیں نواز شریف صاحب کو اسی طریقے سے باقی شیخ سعید نے اور باقی لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے کتری خط چھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا سپریم کورٹ کے سامنے جو دستاویزات رکھی گئیں وہ سارے کی ساری جھوٹی اور فراڈ پر مبنی تھی کتری خطو حسین نواز حسین نواز اور مریم کے درمیان ٹرسٹ ڈیڈ ہو مریم نواز شریف کا دعویٰ کہ وہ ٹرسٹی ہیں وہ ہو یا نواز شریف کا دعویٰ کہ ان کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام کی تمام جالی ثابت ہوئیں لہٰذا آج ہمارے وکیل جو ہیں نعیم بخاری صاحب انہوں نے دو استعداہ کی ہیں تین استعداہ کی ہیں بنیادی طور کے اوپر پہلی نواز شریف صاحب کو عدالت میں بلائے جائے اور اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹروس اگزیمن کرنے کی ضرورت ہے نا اہلی سے پہلے تو وہ کیا جائے دوسرا آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کے دہت نواز شریف صاحب کو نا اہل قرار دیا جائے اور تیسرا نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نیب کو بھیجے جائے نیب کوٹ کو بھیجے جائے اور اس کو ٹریٹ کیا جائے ایز ای فائنل انویسٹیگیشن انٹو دیز اوفینسز اس کے علاوہ جی آئی ٹی نے نو اور کیسز کھولنے کی نو اور کیسز کھولنے کی ریکمینڈیشن کی ہے شریف فیملی کے اوپر تو یوں لگ رہا ہے کہ جو معاملہ چار اپارٹمنٹ سے شروع ہوا تھا اب نواز شریف اور ان کی فیملی اس دلدل میں اتنے دھس گئے ہیں کہ ان کو نکالنے والے بھی ان کو نہیں نکال سکتے آپ جتنا اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں گے آپ اس میں اتنا دھستے جائیں گے یہ بوقع پاکستان کے لیے سوچنے کا ہے کیا پاکستان اس غیر یقینی سیاسی صورتحال کا لمبے عرصے تک متحمل ہو سکتا ہے جواب ہے نہیں کیا ہماری معیشت متحمل ہو سکتی ہے اس پلٹیکل انسرٹینٹی کی جواب ہے نہیں سٹاک مارکٹ کی فلکچویشن کے اوپر پچھلے ہفتے دو لوگوں نے خودکشی کی ہے ہمارا روپیہ فلکچویٹ کرتا ہے کیونکہ جو لوگ لگائے گئے ہیں روپیہ کے اوپر اس آگڈار جو ہمارے روپیہ کو کنٹرول کر رہا ہے وہ خود منی لانڈر ہے ایس سی سی پی کا چیئرمن جس نے ہماری سٹاک مارکٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ خود ایکیوز ہے ایف آئی آر میں ہرا پھیری کرنی کے الزام میں ایف بی آر کے لوگوں کے اوپر الزامات ہیں ایف آئی اے کا ڈریکٹر نہیں لگایا گیا سو شریف فیملی اور نواز شریف اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے ملک کو دو پر لگایا ہوا ہے انہوں نے اور ہماری یہ گزارش ہے ہماری استعداہ ہے پاکستان کے تمام سیاسی حلقوں سے باشمول مسلم لیگ نون کے سین حلقوں سے کہ صرف شریف فیملی کا نہ سوچیں صرف نواز شریف کا نہ سوچیں پہلے ملک کا سوچیں اپنی پارٹی کا سوچیں پاکستان کے لوگوں کا سب سے پہلے سوچیں جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں آپ کنفرنٹیشن لینا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان کے کوئی سیاسی طبقہ پاکستان کو بنانا سٹیٹ سمجھے پاکستان بنانا سٹیٹ نہیں ہے ہمارے سٹرونگ ادارے ہیں مضبوط میڈیا ہے ایک ایک چیز کا لوگوں کو پتا ہے ایک ایک چیز کا ایک ایک کونسیکونس کا لوگوں کو پتا ہے آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ نے جو جرم کیا ہے آپ کو اس کی سزا بختنا پڑے گی آخری دن ہے آپ فیصلہ کر لیں آپ ڈسکوالیفائے ہونا چاہتے ہیں یا آپ اسطیفہ دینا چاہتے ہیں آپ اسطیفہ دیں خود کو تفتیشی اداروں کے سامنے پیش کریں اور خود کو کلیر کرانے کی کوشش کریں کو آپ ہو نہیں سکیں گے آج کی پرنسیڈنگز یہیں تک ہیں انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کیا دفاع پیش کرتے ہیں موچوالیفائے وزیر آزم یا نواز شریف کے وقلہ اور ان کے جو بچوں کے وکیل ہیں وہ دلائل دیں گے ان کا کہنا تھا کہ آج درخواست گزاروں کے دلائل مکمل ہوں گے ان کی جانت سے دلائل مکمل کر لیے گئے جبکہ اپنے تحریک انصاف کے وقلہ وہ دلائل دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو فوجداری مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا